ویلکم بیک ناظرین آپ ہم ذرا ذکر کریں یہ بانے پی ٹی آئی نے جیل سے گفتگو کیا ان کا یہ بیان ہے کہ علی امین گلڈاپور اگر لیاقت باق پہنچ جاتا تو بڑا لیڈر بن جاتا میرے اور عوام کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام اپنا فیصلہ کر چکی ہے اب قیادت اپنا فیصلہ کر لے خالد جمیل صاحب کیا سمجھتے ہیں بانے پی ٹی آئی اپنی موجودہ جو ان کی لیڈرشپ ہے پاکستان ط حریق انصاف کی ان سے بائیوس ہے دیکھیں دو چیزیں بڑی اہم ہیں سیاسی صورتحال پہ جب میں بات کروں گا نا ان تمام لوگوں کو افراد کو اداروں کو بڑا دل کرنے کا جو ہے نا حوصلہ ہونا چاہیے اور جو ذمہ دار ہے اس کا نام بھی لینا چاہیے یہ ڈھکی چوبی باتیں ہمیں نہیں کرنی شاہیے اب بھی بات ہو رہی ہے جی آئین کو ری رائٹ کرنے کی مجھے یہ بتا دیں دنیا بھر کے اندر چور آپ کے گھر میں گھس کے چوری کر کے چلا جائے چور پکڑا جائے چور کو سزا دے دیں اور چور سے مالے مسروکہ واپس نہ لیا جائے اور کہا جائے نہیں جی مالے مسروکہ تو چور کا ہی ہے یہ کون سا انصاف ہے دنیا بھر کے اندر کیا دنیا بھر کے اندر یہ روایات ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی ڈاکہ ڈال دیں سارا سمان اٹھا کے لے جائے اور پھر کہا جائے کہ نہیں جی سمان تو اسی کے پاس ہوگا بس اس کو پکڑ کے تین مینے کے لیے چھے مینے کے لیے اندر کر دیں یا اس کے چلے جی شریعت کے مطابق ہاتھ کار دیں سمان مالے مس پاکستان میں ڈالے جاتے ہیں اور معذرت کے ساتھ اس کا ذمہ دار پی ایم ایل این پیپرز پارٹی پی ٹی آئی نہیں ہے ڈاکے ڈالنے والے کوئی اور ہے نام لینے والا کوئی اور نہیں ہے یہ ستر سال سے جنہوں نے تین بار برائے راست پینتی سال پاکستان میں حکمرانی کی ہے جو سٹیبلشمنٹ ہے وہ دھوری ہی لاتی ہے اور ہم جو ہے کہ کبھی تو نواز شریف کے اوپر پاکستان میں مار مار کے اس وقت بھی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار پیپرز پارٹی نون لیگ کم ہے جو زیادہ ذمہ دار ہے اس کو کوئی نام نہیں لے رہا اور وہ آج جا کے پوچھے نا ججے سے جو خط لکھ رہے ہیں کہ کون ان کو ڈراتا ہے کون دھمکاتا ہے کون دھمکیں دیتا ہے کون گھروں میں کیمرے لگاتا ہے وہاں قادی صاحب بھی جا کے خاموش ہو جاتے ہیں ایک سماعت کرتے ہیں دوسری سماعت کرتے ہیں اس کے بعد دبق جاتے ہیں پتہ ہی چلتا کدھر ہے کدھر نہیں ہے ہمیں جو ہے کہ اصل جو دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں چور دروازے ڈھولے جاتے ہیں اکومت کے لیے ہی کہ سی او ڈی کے اندر صاحب موجود ہے منڈیٹ کسی کا میترام جو ہے کریں گے کوئی چوری نہیں کریں گے سادق سنجرانی کون تھا کیا وہ پی ٹی آئی کا تھا کیا وہ عمران خان کا کینڈریڈ تھا نہیں ملنہ پی ٹی آئی کا کینڈریڈ تھا نہ عمران خان کا کینڈریڈ تھا کوئی نام نہیں لیتا یہ بڑے بڑے جو گادری جو پیٹھے ہوئے آپ بھی بس پارٹی والے نون لیگ والے انہیں پوچھے ہیں ناظرہ بعد میں کیوں چیئرمن سینیٹ رہا پھر وہ یہ نکال دیتے اس کو بایت قدم اعتماد لگاتے لیکن حمد ان میں بھی نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جن کے کندوں کی اوپر جن کے تسموں کے ساتھ بندے ہوئے ہر کسی کی سیاست وہ کیسے نام لے گا اس کے چلے گا اب آجتے ہیں کی سیاست کی اوپر آپ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ اپنی لیڈرشپ سے مایوس ہوئے یہ نہیں ہوئے بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے ستر سے اسی فیصد عوام نے آٹھ فروری کو اپنا فیصلہ دے دیا اس فیصلے کو پھر ڈاکہ ڈالا کس نے اس کا پھر کوئی نام نہیں لیتا ہے اور آدھے جو ہے کہ اسی کے ساتھ ڈاکو کے ساتھ مل کر پورے نظام کو لپیٹنے کی کوشش کرنے ہیں میں اور آپ یہاں بیٹھ کر جو ہے کہ ہم تو جیہات عذرِ گناہ بدتر از گناہ کی جو ہے کہ یہاں پہ تعریفیں نئی رہی گھاڑ گھاڑ کے جناب اوہ فلان دور میں تو یہ ہوا تھا جی اب وہ ہو گیا تو کیا ہوگا فلان دور میں تو اس سے پتر ہوا تھا بھائی مجھے پینتی سال ہو گئے اس اسلام باد کے اندر اور یہ پاکستان کے اندر صحفت کرتے ہوئے میں نے کم از کم اپنے پینتی سال میں اتنا بترین دور کبھی نہیں دیکھا انسانی حقوق کے حوالے سے جمہوری اقدار کی لا زوال جو بترین وائلیشن ہو رہی ہے اقلاقی اقدار کو تباہ برباد کیا گیا آئین اور قانونی اقدار کو تباہ برباد کیا گیا یہ تو زیاؤ لاکھ کا دور میں نے دیکھا ہوئے میں سٹوڈنٹ لائف میں تھا اس وقت ہم ایکٹیو بھی تھے ہم تحریک بھی چلا رہے تھے مارشل اللہ کے خلاف اس وقت بھی ہم نے یہ کچھ نہیں دیکھا تھا ماں بہنوں بیٹیوں بھی اس طرح سے جو ہے کہ تظلیل ہم نے ہی نہیں دیکھی تھی جتنا میرے خیال میں اس پہ حماد صاحب آپ سے ہی پھر سوال بنتا ہے کچھ سوالات آپ کے حوالے سے بھی اٹھائے گئے ہیں اور یہ ہی ہے کہ ظاہر ہے ماضی کے مقامات اپنی جگہ پہ اس وقت کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے اور بہت غلطیاں ہوئی آج کی حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو آج جیسے ابھی بانی پی ٹی آئی اور علیہ امیر گرڈا پور جو وزیراعلا ہے کے پی کے کا ان کا بیان بھی سامنے ہے انہوں نے اپنی موجودہ لیڈرشپ برہمی کا اظہار کیا ہے تجاہت کے بارے سے آپ کے علم میں ہے ساری بات کیا یہ جو حوالہ دیا گیا ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کے لیڈرشپ کے درمیان کوئی دراریں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا وہ خود برہمی کا اظہار کر رہے ہیں دیکھیں اس طرف آتا ہوں لیکن پہلے ہمارے دوست نے بات کی کہ ایسا دور نہیں دیکھا اسی دور میں جب زیالحق کے دور میں یہ سٹوڈنٹ ہے تو اتفاق سے میں بھی یہاں پہ سٹوڈنٹ آئے اسلامباد کے اندر اور میں نے وہ دور بھی دیکھا میں نے نواز شریف اور بنظیر بھٹو کا دور بھی دیکھا اور میں نے ابھی عمران خان کا دور بھی دیکھا ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا جب وہ بنظیر بھٹو کو غلام اسحاق نے اقتدار سے نکالا تھا اور پھر اس کے ساتھ اور اس کے کارکنوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا چلو بھٹو دور تو ہم نے نہیں دیکھا ہم بہت چھوٹے تھے لیکن ہم نے بنظیر بھٹو کے ساتھ سلوک بھی دیکھا ہم نے نواز شریف کے ساتھ وہ سلوک بھی دیکھا جب ان کی اہلیہ آخری سان سے لے رہی تھی اور انہیں ایک ٹیلی فون تک کی اجازت نہیں تھی جب ان کی بیٹی کو ان کے سامنے گریفتار کر لیا گیا جب رانہ سناؤلہ کوئی مونچے کاٹنے کا حکم کوئی اور نہیں یہ منتخب وزیراعظم کہہ رہا تھا آج تو کم از کم وہ نہیں کہا جا رہے جب وہ شاید خاکان اباسی کو گریفتار کر لیا گیا جب بہت سے کارکن جیلوں میں ڈالے گئے تو یہ جناب مسلسل ہو رہے ہیں یہ نہیں کہ عمران خان بلکہ آج پہلے کی نسبت بہت نرمی ہے ہم نے وہ دور دیکھے ہیں ہم نے اس میں ہم نے حصہ بھی لیا اس تحریکوں میں ہم نے بحیثیت صحافی بھی کام کیا وہ دور ایک ایک منٹ احتزاز وہ دور کہیں زیادہ سختا آج تو چلو سوشل میڈیا آہ ریزسنس کر رہا ہے لیکن اس دور میں تو یہ چیزیں بھی نہیں تھی اس دور میں تو اٹھا لیا جاتا تھا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا آپ تسلسل دیکھ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں اب جو صورتحال ہے وہ ماضی کی نسبت بہتر ہے میں اسے رکبی صاحب آپ کی طرف آؤں گا آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں تاریخ کے پیرائے آپ کے سامنے ہیں اور آج کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہیں تو ایک تو یہ جو موازنہ کیا جا رہا ہے پزاتے خود یہ موازنہ کتنی حد تک درست ہے اور پھر جو بات پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہے جس جانب یہ اشارہ کیا جا رہا ہے آپ اس سوالے سے بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا پھر ذرا بات کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کی سیاست کے حوالے سے دیکھیں پی ٹی آئی کی سیاست والا معاملہ جو ہے وہ آپ نے کیونکہ سوال کا سیگمنٹ کا آغاز اس سے کیا تھا تو آئی ویز منٹلی پریپیرڈ کے میں اس پر بات کروں گا لیکن اب ظاہر ہے کہ آپ ماضی کے حوالے دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال تو جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ہر شخص خود سے کر سکتا ہے آہ جس نے آہ ظاہر ہے کہ اس ملک میں آنکھ کھولی ہے وقت گزارا ہے جو ایٹیز کا وقت جس نے جس کی یاد داشتوں میں موجود ہو جس طرح خالد صاحب نے کہا آہ 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 حماد حسن صاحب بھی کچھ حوالے دے رہے ہیں آج اپنا کمپیرزن کر لیں آج آپ کوئی بھی شخص جو اس آہ میری گفتگو کو سن رہا ہے وہ ذہنی طور پر خود کو کتنا جو ہے وہ آسودہ تصور کرتا ہے وہ کتنا اس بات میں تصور کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں جو رائے پنپ رہی ہے جو اس کے دل میں بات ہے وہ کیا کھلے عام کر سکتا ہے کیا وہ آج اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے کم پریشان ہے آج سے چار سال پہلے کے مقابلے میں یا فور دائٹ میٹر تین سال پہلے کے مقابلے میں اور یہ جواب ہر شخص کے اندر موجود ہے اس جواب کے لیے کسی لفاظی کی کسی بڑی بڑی ڈکشنری کھول کے لغت کھول کے شعر و شاعری کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے اور میرے خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ لوگوں تک یہ بات جا رہی ہے ان کو اس بات کا علم ہے کہ آج ہم جس محول میں ہیں وہ محول کس حد تک ایک آزاد معاشرے کا ایک آزاد ریاست کا ایک آزاد ملک کی کھلی فضا کا محول ہے اچھا اسی کے ساتھ ہی آپ یہ ہم پاکستان تحریک انصاب کی سیاست کا ذکر کر رہے ہیں ظاہر اسی پہ ہم بات کر رہے تھے اسی کے زمن میں کی بات آئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ان کی جو قیادت ہے بانی پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے ان بانی پی ٹی آئی اور ان کے لیڈرشپ کے درمیان کوئی دراج ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے اور پھر خان صاحب جس برہمی کا اظہار کر رہے ہیں جس کی شیخ بقاہ صاحبی کچھ الفاظ کیا ہے انہیں وہ الفاظ ادانے کیے لیکن کیا یہ برہمی موجود ہے دیکھیں برہمی موجود ہے اس کا اظہار جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جواب لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ پتہ چل جاتا ہے عمران خان صاحب کس منسٹ سے یہ کر رہے ہیں لیکن ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھ کے میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو بھی اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے یا بانی چیئرمن تحریک انصاف جب وہ اس حوالے سے کہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جو چیف اگزیکٹیف آف پروونس ہیں اور ان کی کابینہ ہے میرا نہیں خیال کہ ان کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے یا ان کو یہ ذمہ داری دی جانی چاہیے کہ وہ جو سیاست ہے پارٹی کی اس کو انہوں نے لیڈ کرنا ہے یا آگے لے کر چلنا ہے احتجاج کرنا ہے پارٹی کا حق ہے اور ہونا چاہیے ہر سیاسی جماعت کا حق ہے تحریک انصاف کی خیبر پختونخواہ کی جو سیاسی جماعت ہے وہ جو مرضی کرے ان کے ورکرز کارکن وہ آئیں احتجاج کریں خیبر پختونخواہ میں کریں پنجاب میں آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ کوئی ملک کے اندر تو بورڈرز نہیں ہوتے لیکن میرا نہیں خیال کہ ایک وفاق ہونے کے ناتے اور جو آئینی ذمہ داری ہے کسی بھی صوبائی حکومت کی وفاق کے ساتھ کوپریشن کی اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ایک صوبے کا چیف اگزیکٹیو یا اس صوبے کی صوبائی کابینہ یا اس صوبے کے فنڈز جو ٹیکسپیرز منی ہے جو اس صوبے کے عوام کی فلاہ و بیبود پر خرچ ہونی چاہیے وہ کسی سیاسی جماعت کے جلسے جلوس کے لیے استعمال ہونی چاہیے تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں کچھ پرنسپلز ہیں جن کے اوپر ہر معاملے میں دیکھیں احتجاج تو رائٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اچھا ایک طرف جب آپ کو یہاں پر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ تھوڑا سا نظر آتا ہے تو دوسری طرف پنجاب کی لیڈرشپ جو ہے جو پنجاب صوبہ پنجاب ہے وہ کیا اس میں کوئی بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں عزمہ بخاری صاحبہ کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں صوبائی اسبیت کو فروغ دینے میں جس قدر میں مریم نواز صاحبہ کی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا کہ خیبر پختون خواہ کے لوگ یہاں علاج کروانے آ رہے ہیں یعنی کہ یہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے یہ زیب دیتی ہے کسی صوبے کی چیف ایکزیکیٹیف کو کہ وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹ دیں یا پھر عزمہ بخاری صاحبہ جو پتھان اور پنجابی کی تقسیم کر کے گفتگو کرتے ہوں نظر آتی ہیں میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سیاسی لیڈرشپ کو اس معاملے کو دو قومیتوں کا دو جو ہے وہ مختلف زبان بولنے والوں کا رنگ دینا چاہیے کچھ ہوش کے ناخن لیں ٹھیک ہے یہ صوبائی اسپیت کا مظاہر ہے نہیں سیاسی اقدار جو ہیں ان کو آپ رواج دے رہے ہیں دونوں طرح سے غیر ذمہ داری کا مظاہر ہے البتہ یہ گنجائش میرا نہیں خیال کہ ایک وفاق کا تصور جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں پاکستان ایزہ فیڈریشن اور خیبر پختون خواہیزہ فیڈریٹنگ یونٹ وہاں کی منتخب حکومت قطن یہ نہیں کر سکتی نہیں کر سکتی چلے اب اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں عمر جیٹا آپ کے نزدیک آپ کو پتہ ہے اس کے باوجود کہ یہ صورتحال اپنی جگہ موجود ہے بیانات تلخ جمرے بھی سامنے علیہ امین گڑھنپور کے بھی آپ نے سنیٹمنٹ سنی وہ کہہ رہے ہیں میرے اپنے لوگ مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں اور پھر پولیس کو جس طرح سے انہوں نے مخاطب پنجاب پولیس کو کر کے کہا اب ظاہر ہے جو برہمی ہوئی بانی کی جانب سے اور پھر ان کی اپنی جو پاکستان طریق انصف کے کارکنان ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں اب جو ٹاسک دیا گیا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اور یہ کہا گیا ہے دو اکتوبر سے پانچ اکتوبر تک مختلف شہروں میں بھی پنڈی میں بھی آہ استانواد میں باقیدہ طور پر علیہ امین گھنڈپور کو یہ پھر ٹاسک دیا گیا کہ وہ ڈی چوک پر احتجاج کریں تو کیا نتائج دیکھ رہے ہیں آہ دیکھیں ابھی آہ پہلے تو آپ کا جو سوال ہے نا اس میں ابھی حماد بھائی کے ساتھ عدب کے ساتھ ہمارے بڑے ہیں سینئر ہیں انہوں نے ایک لفز کیا اپنی بات کرتے ہوئے کہ ابھی تو بڑا نرم رویہ رکھا جا رہا ہے تو میں تو سمجھنے سے تھوڑا میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا اسی سال کی روشن آہ بیگم کو دشت گردی کے مقدر میں اندر کر دے یہ نرم رویہ ہے کیا آلیا حمزہ کو ان کی بیٹیوں کے آگے ڈبٹو سے گسیٹ کر باہر لے کر جانا یہ نرم رویہ تھا کیا آلیا یہ سانم جعوید اور فلک جعوید کی مغیر موجودگی میں ان کے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا کیا وہ نرم رویہ تھا پہلوم نرم رویہ کی ڈیفینیشن ہے کیا بنیادی طور پر کیسا نرم رویہ جو ان کو نظر آ رہا ہے کہ ماضی میں بہت سختی تھی تاکہ ہمیں تاریخ کیونکہ سینئر ہے طرح سمجھا بھی دیں گے کہ ماضی میں جو ہے وہ جیلوں میں بچوں کے ساتھ دو دو مہینے جو ہے وہ کسی لیڈر کی بات نہیں کروائی گی حالانکہ بیندیر تو زرداری صاحب سے بھی ملاقات کرتی تھی اور نواز شیف صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوتی رہی گھروں سے کھانے بھی جاتے رہے تو میں وہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اگر تھوڑا ان کو بعد میں جب موقع دیں گے تو وہ سمجھائیں گے ہمیں تاکہ ہم سیکھ سکیں کیونکہ سیاست کے اور تاریخ کے طالب میں تو میں پتا ہو فرق نہیں ہو ہمیں تو یہ نرم رویہ کہیں سے بھی نظر نہیں آیا کہ جس طریقے کا سلوک کیا جا رہا اور جس طریقے سے یہ ابھی کل پرسو کی بات ہے جو احتجاج تھا وہاں پہ جس طرح سے عورتوں کو گھسیٹا گیا اور جو سلوک کیا گیا وہ نرم رویہ تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا لیکن اگر سر کو لگ رہا ہے ہواد صاحب کو تو وہ پھر پتا چلے کہ نرم رویہ کیوں انہیں لگتا ہے کہ ابھی تو بہت نرم ان کے ساتھ جو ہے سلوک کیا جا رہا ہے ایک لمبی داستان ہے پی ٹی آئی کی دو سال میں اگر آپ گننے بیٹھے اور بتانے بیٹھے تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو شاید انسانیت انسانی سلوک سے بھی جو ہے ونڈیچے کا سلوک ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کیا گیا وہ جو جانوروں کے بند کرنے کے ڈبے دڑبے ہیں نا ان کے اندر ان کے رہنماؤں کو رکھا گیا تو ملتہم نرم رویہ کی تھوڑی ڈیفینیشن ہو جائے گی دوسرا آپ نے پوچھا پولٹیکلی پولٹیکلی بائی جائے تو میں ڈیفائن کر دوں ان کو سمجھا دوں کہ چلی احمد صاحب احمد صاحب سے جواب دے جاتے ہیں ساتھ ہی جواب دے صاحب میں بات کرلوں میں بات کرلوں پھر بتا رہی جاتے ہیں کرنے کی کوشش کی انہوں نے جس طریقے سے یہی ہمارے جو لوگ سیڈیئرز ہیں یہی بتاتے تھے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور پہ بات چل رہی ہے معاملہ چل رہے ہیں پیٹھے بات کرنے لگی ہے پھر رانہ سناو لگے بیان آگئے پھر ان کی پاس بات چیت ہوگی ہے بات چیت سے کچھ جو بات چیت کے دوران وہ سارا کام کر رہے ہیں پارلیمنٹ لوجز سے جا کے ایم این ایس کو اٹھا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ایم این ایس موجود نہیں ہے اور ان کی فیملیز کو وہاں پہ جو جو سلوک کیا گیا آہ ایک دو ایم این ایس ہے ان کی ان کی بچوں کو اور ان کی فیملیز کو جو تھریٹ کیا گیا تو وہ تو اپنا کام جاری رکھے میں کیونکہ جو مقصد ہے جو مشن ہے جو اچیف کرنا ہے اس کے لیے تو وہ ہر کوشش کر رہے ہیں تو جو بیئے گا پولیٹیکل پارٹی پاکستان طریقہ انصاف نے لائرز کے حوالے سے بھی کہا کہ لائرز اس مومنٹ کو آگے لے گا چلے ہیں امرجر صاحب بلکل یہ تو ابھی وہ ابھی ایم ایس کی ذمہ داری ہے جو کچھ صورتحال چل رہی ہے جس طرح سے بانی پی ٹی آئی خود برہمی کا اظہار کر رہے ہیں اور پھر جیسے ابھی ایسا نے ذکر کیا کہ ظاہر ہے یہ ذمہ داری کسی اور کو دینی چاہیے ان کے ایک رائے ہے کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ ایک صوبے کو دیکھ رہے ہیں اس کے فنڈز ہیں اس کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پہ درست بھی ہو سکتے ہیں ان کی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں یعنی مجبوری سے مراد وہ مجبوری نہیں جو دیگر سیاسی جباتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں لیکن بہرحال کچھ اصول و ضوابط ہیں آپ کیا سمجھیں دو چیزیں میں بتاتا ہوں آپ کو دو چیزیں ہیں جو واضح جو عیسیٰ بھائی نے آپ کو بات بتائیے نا کہ بطلب وہ حکومت کا معاملہ ہے یا تو علیہ بن گھنڈاپور پر حکومت کر رہے ہوتے نا وہاں ڈیویلپمنٹ کر کر انہوں نے کوئی ان کے تو ایم پی ایم میں نے اس کو ڈیویلپمنٹ فنڈ بھی جاری نہیں ہوئے اور وہاں پہ تو مسائل جو صوبے کے وہ اور ہے اب علیہ امین گھنڈاپور کا مقصد کیا پا یہ جو حکومت جو لوگوں نے آٹھ فروری کو ووٹ دیا وہ علیہ امین گھنڈاپور سے ان کی گورنرز کے لیے ووٹ دیا پھر تو علیہ امین گھنڈاپور وہاں بیٹھے اور اچھی گورنرز دیں آہ فنڈ جاری کریں لوگوں کو ترقیاتی کام شروع کریں بھائی لوگ آٹھ فروری کو ووٹ انہوں نے جس مقصد کے لیے دیا انہوں وہ اس مقصد پر امران خان کی بات کو فوقیت دیتے ہیں علیہ امین گھنڈاپور پر اور علیہ امین گھنڈاپور نے اگر امران خان نے اگر ٹارگٹ دیا علیہ امین گھنڈاپور کو تو وہ علیہ امین گھنڈاپور پورا کریں گے اور ظاہری بات اب جو وہ ارتجاج بنے دن وہ واپس گئے ان پر تنقید ہوئی آج صبح امران خان نے جو اپنے لیڈرز کو کہا جو بات ہوئی وہ خبر ہم نے دی وہ سختی کی برہمی کی انہوں نے آدم سوادتی کے اوپر برہمی کی اور پھر یہ بعد میں جس طریقے سے سامنے آ رہا ہے کہ یہ بریسٹر گوہر شیخ بریسٹر رکرم جو سلمان رکرم راجہ ہے اور پھر علیہ امین گھنڈاپور ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا اس کے بعد پھر عبران خان نے اس بات کو ختم کرتے ہوئے کاجی علیہ امین گھنڈاپور آناؤنس کرے اور ڈی چوک میں جمعہ کو پروٹیسٹ ہوگا وہ احتجاج کیا جا رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے ابھی ہم نے پہلے ججز کے معاملے پر اور قاضی فائز صاحب کے معاملے پر جو بات کی ہے وہ بھی دیکھے جلدی ہے نا اس کو اب بین پولٹیکل پارٹی وہ اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہے کہ ہم نے اس کام کو روکنا ہے تو اس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں اور وہ اپنی طرف سے جو کال اپنی طرف سے جو ہو سکتا وہ کر رہے ہیں وہ کلا متحرک کرنے پڑھیں گے وہ کریں کریں گے اچھا میں خالد صاحب مجھے آپ اجازہ دیں آپ سے یہ سوال بن سا لیکن میں ذرا حماد صاحب سے جواب لے لوں کہ کوئی سوال اٹھایا ہے عمر جڑ صاحب نے حماد صاحب ایک تو جیسے آپ ظاہر ہے اس پر جواب دینا چاہیے جی پلیس نہیں نہیں آپ بات کر لیں سر حماد صاحب بات کر لیں آپ آپ ہی کے سامنے یہ سوال ہے جی دیکھے دیکھے اعتزاز ابھی جو ہمارے ینگ غالباً ینگ دوست جس طرح بات کر رہی تھے تو جب وہ مقالمہ ہوتا ہے جب ڈیبیٹ ہوتا ہے تو وہ دو قسم کے لوگوں کے درمیان ایک تو سیاسی ورکر کرتے ہیں وہ جذباتی پن کا شکار ہو جاتے ہیں وہ یک طرفہ سوچ کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن جب انٹیلیجنشیا کے لوگ صحافی رائٹر کالم نگار عدیب یہ لوگ بات کرتے ہیں تو وہ ذرا اوپن مائنڈ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں وہ کسی پارٹی کا ترجمان نہیں بنتے تمام پارٹیوں سے ہمیں محبت ہے اس میں ایک بھی پارٹی غددار نہیں ہے ایک بھی پارٹی نہیں اسرائیل کی انڈیا کے میں 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 اس پرسپشن کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہوں میں کسی کو غددار مانتا ہی نہیں ہوں یہ تمام کسی دردی کے اسی مٹی کے لوگ ہیں ان کے نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے ان کے سیاسی کردار سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آہ اگر یہ کہتے ہیں کہ حماد صاحب ہمیں سمجھائے تو میں کیا سمجھاؤں میں کوئی اتنا بڑا رستو نہیں ہوں لیکن جو تھوڑا بہت میرا تجربہ ہے تو میں کم از کم یہ سمجھاؤں گا کہ صحافت میں کسی جماعت کا آہ ترجمان بننے کی بجائے صحافی بن کر بات کریں گے تو آپ کی بات کا اثر زیادہ ہوگا میں نے تو پہلے بھی کہا کہ سیاسی قوتوں کی شدید کمزوری رہی بہت سخت کمزوری رہی کہ ازول فکارلی بٹو نے افیس ایف کے ذریعے اپنے مخالفین کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا کیا اگر آپ مجھے کٹ نہ کریں دوسرے بول لیتے تو مجھے بھی ذرا بولنے دے جی جی سر آپ بولیں آپ مکمل بلی خان بلی خان اور ان کے تمام ساتھی ہیدرباد چربونل میں جیلوں میں نہیں رہے کیا نواز شریف نے بے نظیر کے ساتھ یہ نہیں کیا کیا عمران خان نے نواز شریف کے ساتھ نہیں کیا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب نے کیا ٹھیک ہے دوسری طرف اسٹبلشمنٹ ٹھیک بات کی خالد صاحب نے کہ پینتیس چالیس سال وہ لوگ اقتدار میں بلکہ آج بھی اقتدار میں ہیں سچ بولے تو آج بھی وہ اقتدار میں وہ ہمیشہ اقتدار میں رہتے ہیں غیر سیاسی قوتیں یہی یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ انہی غیر سیاسی قوتوں کی مدد لے کر سیاسی قوتیں اپنے مخالفین پر چڑھ دوڑتی ہے نواز شریف بنظیر پر چڑھ دوڑے تھے اور عمران خان نواز شریف پر چڑھ دوڑے تو یہی فرق ہے دوسری بات میں فرق کی طرف آتا ہوں فرق یہ ہے کہ جب بنظیر بھٹو کے والد کو پھانسی ہوئی تو ذرا معلوم کر لے سارا لیٹرچر موجود ہے کہ ہیدرباد جیل میں ان کے اور ان کے والدہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا ابھی میں ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں کہ نواز شریف کے بیوی کے کمرے میں جب وہ آخری سانسے لے رہی تھی اس کے ایک مخالف جماعت کا کارکن گھس گیا تھا اور اس آخری سانسے لیٹی مریضہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا تھا یہ ہوتی ہے سختی آخری سانسے لیٹی بیوی سے بات تک نہیں کرنے دی گئی تھی تمام خاندان جیل میں تھا ایک سو تیس آرٹیکلز نہیں چپ رہے تھے انٹرنیشنل میڈیا میں روز روز پارٹی کے اجلاس نہیں بلائے جاتے تھے پارٹی اسی طرح روز روز احتجاجیں نہیں کر سکتی تھی یہ اجازت نہیں تھی کسی صوبے میں پارٹی کی حکومت ہونا تو بہت نشوار تھا ایک تحصیل تک میں اجلاس نہیں ہو سکتا تھا یہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پر سینئر صحافی موجود ہے ان کو معلوم ہے کہ کیا کیا بھکتا ان سیاسی قوتوں نے وہ اس طرح کا نہیں ماضی میں بھی کوئی کمی نہیں کی گئی اب بھی وہی صورت یعنی اگر آج کچھ ہو رہا ہے تو ماضی میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا رہا اور صورتحال جو ہے وہ ہماری تاریخ کے عوراق پر جو ہے وہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ سیاستدانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں اور ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ مگر صحافی جو ریپورٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ جو رویہ سامنے آتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے اب دیکھا جائے گا ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا